بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اردور حاضر کے فتنے کتب احادیث میں آیا ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کی حلاقت کا فیصلہ فرماتے ہیں تو سب سے پہلے اس سے شرم و حیاء چھین لیتے ہیں اور جب اس سے حیاء جاتی رہی تو تم اس کی بے حیاءوں کی وجہ سے اسے شدید مبغوظ اور قابل نفرت پاؤ گے اور جب اس کی حالت ہو جائے تو اس سے امانت بھی چھین لی جاتی ہے اور جب اس سے امانت چھین جائے تو تم اس کی بد دیانتی کی وجہ سے اسے خائن اور دھوکے باس پاؤ گے اور جب اس کی حالت یہاں تک پہن جائے تو اس سے رحمت بھی چھین لی جاتی ہے اور جب رحمت چھن جائے تو تم اس سے بے رحمی کی وجہ سے مردود و ملعون پاؤ گے اور جب وہ اس مقام پر پہن جائے تو اس سے اسلام کا پٹا نکال لیا جائے گا اور اسے اسلام سے عار آنے لگتی ہے معاذ اللہ اور اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آدمی کس قدر یکے بعد دیگر برائیوں میں مبتلا ہوتا اور آخر کار اسلام ہی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے پہلے اس سے حیاء جاتی رہتی ہے اور حیاء کا اجانا انسان کو ہر قسم کی ظلیل اور قبی حرکت پر عملہ کر دیتا ہے اور وہ لوگوں کی نظر میں مبغوظ ہو جاتا ہے پھر اس کے اندر سے امانت شین لی جاتی ہے پھر وہ لوگوں کا مال ہڑپنا اور کھانا شروع کر دیتا ہے اور کسی کام کو بھی امانت داری سے نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کے اندر سے رحم و کرم شفقت و مہربانی کا عنصر بھی نکال لیا جاتا ہے اور وہ ظلم و زیادتی کو پیشہ بنا لیتا ہے حتیٰ کہ وہ لوگوں کی لعنت میں پڑ جاتا ہے پھر آخر کار اس سے اسلام کا پٹہ بھی نکال لیا جاتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلی چیز جس سے آدمی ہلاکت میں پڑتا ہے وہ بے حیائی ہے افسوس کہ آج بے حیائی عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہے گھروں میں عریان تصویریں فحش رسائل گند ناویل اور اس کے ساتھ ٹی وی کے فحش پروگرام عام ہو چکے ہیں بچوں تک کے اندر ان کے جراسی منتقل ہو چکے ہیں حدیث میں ہے کہ تمام انبیاء کا یہ قول ہے کہ اذا لم تستحی ففعل ما شئتا کہ اگر تجھے حیاء نہ ہو تو جو چاہے کر اس لئے سب سے پہلے اس بے حیائی پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے نیز معلوم ہوا کہ ایک برائی دوسری برائی کا ذریعہ و سبب بن جاتی ہے اور رفتہ رفتہ انسان ایمان و اسلام ہی سے محروم ہو جاتا ہے تینوں باتوں سے ربط یہ ہے کہ حیاء کی وجہ سے انسان دوسروں کے پاس داری اور ان کے حقوق کی رعایت کر رہا ہے اور اگر حیاء نہ ہو تو جیسے وہ اپنی ذات کی حقوق ادا نہیں کرتا اسی طرح دوسروں کے حقوق کا لحاظ بھی نہیں کرتا اور دوسروں کے حقوق کے پاس داری اور ادائیگی ہی کا نام امانت ہے اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے ہی کا نام امانت میں خیانت ہے معلوم ہوا کہ حیاء سے امانت قائم رہتی ہے اور اس کے فوت ہو جانے سے امانت بھی فوت ہو جاتی ہے اور جب امانت ضائع ہوتی ہے تو آدمی کے اندر اولاً بے حصی پھر سخت دلی پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حقوق کو ضائع کرتے کرتے وہ اس کا عادی بن جاتا ہے اور آخر العمر اس کا دل اتنا سخت اور قصیب ہو جاتا ہے کہ اس کو لوگوں کے حقوق کو ضائع کرنے میں مزا آتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ امانت کا رخصت ہو جانا قصاوت قلبی پر منتج ہوتا ہے اسی بات کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا اللہم احفظ نامی اللہم احفظ نامی